اسلام علیکم ناظرین و سامعین جیسا کہ ہم سیرت نبوی پر دنیا بھر میں اول انام جفتہ کتاب الرحیق المختون بیان کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ورلڈ ٹی وی نائنٹی نائن تو آج کی جو قسط نمبر اول ہے ہم اسے بیان کریں گے کس نمبر اول میں عرب محل وقوع اور قومیں بیان کریں گے ناظرین و سامعین اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ سیرت ہمیں مکمل بیان کرنے کی توفیق اطاف رمائے اور روز محشر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں شفاق نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین سیرت نبوی در حقیقت اس پیغام ربانی کے عملی پرطو سے عبارت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی جمعیت کے سامنے پیش کیا تھا اور جس کے ذریعے انسان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں اور بندوں کی بندگی سے نکال کر خدا کی بندگی میں داخل کر دیا تھا چونکہ اس سیرت طیبہ کی مکمل صورت گری ممکن نہیں جب تک کہ اس پیغام ربانی کے نوزول سے پہلے کے حالات اور بعد کے حالات کا تقابل نہ کیا جائے اس لیے اصل بحث سے پہلے پیش نظر باب میں اسلام سے پہلے کی عرب اقوام اور ان کی نشن و ماہ کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ان حالات کا خقہ پیش دیا جا رہا ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست ہوئی تھی عرب کا محلی وکو لفظ عرب کے لغوی معنی ہے سہرہ اور بے آبو گیاں زمین اہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نومائے عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے عرب کے مغرب میں بحر احمر اور جزیرہ نومائے سینہ ہے مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے جنوب میں بحر عرب ہے جو در حقیقت بحر ہند کا پھیلاؤ ہے شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق ہے ان میں سے بعض سرحدوں کے متعلق اختلاف بھی ہے کل رقبے کا اندازہ دس لاکھ سے تیرہ لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے جزیرہ نومائے عرب طبعی اور جغرافیائی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتا ہے اندرونی طور پر یہ ہر چہار جانب سے سہرا اور ریگستان سے گرا ہوا ہے جس کی بدولت یہ ایسا محفوظ کلا بن گیا ہے کہ بیرونی قوموں کے لیے اس پر قبضہ کرنا اور اپنا اثر و نفوظ پھیلانا سخت مشکل ہے یہی وجہ ہے کہ قلب جزیرہ تل عرب کے بشندے اہد قدیم سے اپنے جملہ معاملات میں مکمل طور پر آزاد و خودمختار نظر آتے ہیں حالانکہ یہ ایسی دو عظیم طاقتوں کے ہمسائے تھے کہ اگر یہ ٹھوس قدرتی رکاوٹ نہ ہوتی تو ان کے حملے روک لینا بشندگان عرب کے بس کی بات نہ تھی بیرونی طور پر جزیرہ نومائے عرب پرانی دنیا کے تمام ملوم برے آزموں کے بیچو بیچ واقع ہے اور خوشکی اور سمندر دونوں راستوں سے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کا شمال مغربی گوشہ برے آزم افریقہ میں داخلے کا دروازہ ہے شمال مشرقی گوشہ یورپ کی کنجی ہے مشرقی گوشہ ایران وسط ایشیا اور مشرق بائید کے دروازے کھولتا ہے اور ہندوستان اور چین تک پہنچاتا ہے اسی طرح ہر برے آزم سمندر کے راستے بھی جزیرہ نومائے عرب سے جڑا ہوا ہے اور ان کے جہاز عرب بندر گاہوں پر برائے راست لنگر انداز ہوتے ہیں اس جبریافیائی محل وقوع کی وجہ سے جزیرہ تلعرب کے شمالی اور جنوبی گوشہ مختلف قوموں کی اماجگاہ اور تجارت و ثقافت اور فنون و مذہب کے لیندین کا مرکز رہ چکے ہیں عرب قومیں مورخین نے نسلی اعتبار سے عرب اقوام کی تین قسمیں قرار دی ہیں نمبر ایک عرب بائدہ یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپائد ہو گئی اور ان کے متعلق ضروری تفصیلات بھی دستیاب نہیں مثلاً آد، سمود، تسم، جدیس، امائیکہ وغیرہ نمبر دو عرب عاربہ یعنی وہ عرب قبائل جو یہ عرب بن یشعب بن کہتان کی نسل سے ہیں انہیں کہتانی عرب کہلائی جاتا ہے عرب مستعربہ یعنی وہ عرب قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں انہیں ادنانی عرب کہا جاتا ہے عرب عاربہ یعنی کہتانی عرب کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا یہی ان کے خاندان اور قبیلے مختلف شاقوں میں پھوٹے، پھلے اور بڑے ان میں سے دو قبیلوں نے بڑی شہرت حاصل کی علف حامیر جس کی مشہور شاقیں زید الجمہور قضاء اور سکاسک ہیں نمبر دو کہلان جس کی مشہور شاقیں حمدان، انمار، تئی، مز، حج، کندہ، لخم، جزام، ازد، اوس، خزرج اور اولاد جفنہ ہیں جنہوں نے آگے چل کر ملک شام کے اطراف میں بادشاہت قیم کی اور آلِ غصان کے نام سے مشہور ہوئے عام کہلانی قبائل نے بعد میں یمن چھوڑ دیا اور جزیرہ الارب کے مختلف اطراف میں پھیل گئے ان کے عمومی ترک وطن کا واقعہ سیلِ ارمے سے کسی قدر پہلے اس وقت پیش آیا جب رومیوں نے مصر و شام پر قبضہ کر کے اہلِ یمن کی تجارت کے بحری راستے پر اپنا تسلط جمع لیا اور بری شہرہ کے سہولیات کے غرض کر کے اپنا دباؤ اس قدر بڑھا دیا کہ کہلانیوں کی تجارت تباہ ہو کر رہ گئی کچھ عجب نہیں کہ کہلانی اور ہمیری خاندانوں پر چشمک بھی رہی ہو اور یہ بھی کہلانیوں کے ترک وطن کا ایک موثر سبب بنی ہو اس کا اشارہ اس سے بھی ملتا ہے کہ کہلانی قبائل نے تو ترک وطن کیا لیکن ہمیری قبائل اپنی جگہ برقرار رہے جن کہلانی قبائل نے ترک وطن کیا ان کی چار قسمیں کی جا سکتی ہیں ازد انہوں نے اپنے سردار عمران بن عمرو مزاکیہ کے مشورے پر ترک وطن کیا پہلے تو یہ یمن ہی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہے اور حالات کا پتہ لگانے کے لیے آگے آگے ہر اول دستوں کو بیجتے رہے لیکن آخر کار شمال کا رخ کیا اور پھر مختلف شاخیں گمتے گمتے مختلف جگہ دائمی طور پر سکونت پذیر ہو گئی اس کی تفصیل یہ ہے سلبہ بن عمرو اس نے اولن حجاز کا رخ کیا اور سلبیہ اور ذیکار کے درمیان اکامت اختیار کی جب اس کی اولاد بڑی ہو گئی اور خاندان مضبوط ہو گیا تو مدینہ کی طرف کوچ کیا اور اسی کو اپنا وطن بنا لیا اسی سلبہ کی نسل سے عوص اور خزرج ہیں جو سلبہ کے صاحبزادے حارسہ کے بیٹے ہیں حارسہ بن عمرو یعنی خزار اور اس کی اولاد یہ لوگ پہلے سرزمینے حجاز میں گردش کرتے ہوئے مرآز زہران میں خیمزن ہوئے پھر حرم پر دھوا بھول دیا اور بنو جرہم کو نکال کر خود مکہ میں بودوباش اختیار کر لی عمران بن عمرو اس نے اور اس کی اولاد نے امان پائے میں سکونت اختیار کی اس لیے یہ لوگ عزد مان کہلاتے ہیں نصر بن عزد اس سے تعلق رکھنے والے قبائل نے تحمہ میں قیام کیا یہ لوگ عزد شنوات کہلاتے ہیں جفنہ بن عمرو اس نے ملک شام کا رخ کیا اور اپنی اولاد سمیت وہی متوطن ہو گیا یہی شخص غسانی بادشاہوں کا جدہ علیہ ہے انہیں آل غسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے شام مندکل ہونے سے پہلے حجاز میں غسان نامی ایک چشمے پر کچھ عرصہ قیام کیا لخم جزام انہی لخمیوں میں نصر بن ربیہ تھا جو ہیرہ کے شہان آل منظر کا جدہ علیہ ہے بنو تئی اس قبلے نے بنو عزد کے ترک وطن کے بعد شمال کا رخ کیا اور اجا اور سلمہ نامی دو پہاڑیوں کے اطراف میں مستقل طور پر سکونت پذیر ہو گیا یہاں تک کہ یہ دونوں پہاڑیاں قبیلہ تئی کی نسبت سے مشہور ہو گئیں کندہ یہ لوگ پہلے بہرین مجودہ الحصہ میں خیمہ زن ہوئے لیکن مجبوراں وہاں سے دست کش ہو کر حضر موت گئے مگر وہاں بھی آمان نہ ملی اور آخر کا نجد میں دیرے ڈالنے پڑے یہاں ان لوگوں نے ایک عظیم و شان حکومت کی داگ بیل ڈالی مگر یہ حکومت پائیدار نہ ثبت ہوئی اور اس کے اثار جلد ہی نہ پائید ہو گئے کہلان کے علاوہ حمیر کا بھی صرف ایک قبیلہ قضاء ایسا ہے اور اس کا حمیری ہونا بھی مختلف فے ہے جس نے یمن سے ترک وطن کر کے حدود عراق میں بات دل سما کے اندر بودھ و باش اختیار کی